کہ بہت زمانے کے بعد جماعت اسلامی میں وہ قرانتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور عیسائیو حالی جو جمعہ نماز کے بعد میں پورے شہر میں جو اتجاج کیا گیا خبیر مبارک بات ہے تمام عیسائیو کے لوگ رہی بات کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سی اے بھی ہے کیا اور سی اے بی کے نقصانات کیا ہے اور فائدہ کیا ہے اس کا سب سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک سٹیزن شپ ایکٹ پہلے سے ہے ہندوستان بننے کے بعد میں نائنٹین فارٹی سیون کے بعد جب پاپولیشن کاؤنٹ ہوا جب خانون بنا ہمبیت کر نے خانون بنایا کہ سٹیزن کے باہر کے اگر کوئی ملک کے لوگ آ کر ہندوستان میں شہریت لینا چاہتے ہیں تو انڈین سٹیزن شپ ایکٹ نائنٹین تری میں ایسی بات ہے کہ کہیں کا بھی ملک کا فرد اگر یہاں پر آتا ہے وہ سپوس کیٹیگری ہو یا اس کے باپ دادا یہاں کے ہو یا وہ بلکل نئے طور پر آتا ہے اس میں کیٹیگریز دیئے گئے ہیں کہ کوئی پانچ سال رہنے کی کیٹیگری کسی کو آٹھ سال رہنے کی کیٹیگری کسی کو بارہ سال یہاں پر ہندوستان میں رہنے کے بعد میں ہندوستان کی شہریت کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ اگر بی جے پی اس ملک میں ہندووں کیا یا وہ جو پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش سے وہ جو غیر مسلم یا ہندو بولی ہے وہ یہاں پر آئے ہیں اگر بی جے پی ان کی ہمدرد ہوتی تو صرف وہ آرٹیکل سٹیزن شپ ایکٹ نائنٹین تری کو سپیڈ اپ کرتی خالی سپیڈ اپ کر کے ان کو شہریت دیتی اور چھے سال کے عرصے میں پوروں کو شہریت مل جاتی جتنے بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ جو بھی لوگ بنگلہ دیش پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں تو اس کا یہاں پر ہو گیا کہ چھے سال میں انہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی اب یہ سیے بھی لائے ہیں یعنی سٹیزن ایمنٹمنٹ بل اس کے بعد میں سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ بن گیا ہے اس میں کیا ہے کہ پرانے خانون کو ڈسٹرپ نہیں کیا گیا ہے نیا ایک خانون لائے گیا ہے یعنی ان ایڈیشن سو نوکریہ اگر کسی کو ملتی ہیں تو اس میں سے چالیس فیصہ جیسا ریزورٹ کیے جاتے ہیں تو سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ ایک ترمیم لاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو جین بہت جو بھی ایک چھے نام لیے ہیں جو ہندو مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کو ہم سپیشل کیٹیگری میں سٹیزن شپ دیں گے لیکن یہ سیے یہ جو ہے سائلنٹ ہے کہ کتنے دن میں دیں گے کیسا ان کا درخواس ہوگا کیونکہ جو سٹیزن شپ ایکٹ پرانا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ڈسٹرک کے کلیکٹر میں آپ جہاں پر رہتے ہیں اب جیسا میرے کئی رشتے دار ہیں جو پاکستان میں شادی کیے ہیں موڈی کی حکومت آنے کے بعد میں بھی ان کو شہریت ملی ہے تو پاکستان سے وہ لوگ یہاں پر آئے سپوس کیٹیگری میں آٹھ سال کے اندر پانچ سال کے اندر ان کو سٹیزن شپ ملتی ہے لیکن یہ ایکٹ اس لیے لائے گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی جیتا رہے ہیں یعنی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہو رہی پہلے سے ایکٹ ہے پہلے سے ان کو سٹیزن شپ میں وہ لوگ پورے ڈال دیئے ہیں یعنی جو پرانے ایکٹ میں جو پرانے خانون میں اپلائی کیے ہیں وہ نئے خانون میں نہیں ڈال سکتے اس میں کلیاریٹی ہے تو یعنی جو پچیس لاک پچاس لاک جو بھی شرناطی پاکستان بنگلہ دیج سے جہاں سے بھی آئے ہیں یہ بات کوئی کلیار نہیں سمجھا رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی ہندو مسلمان مسئلہ نہیں ہے یہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہندوستان کے شہری یعنی ہندو یا مسلمان کو یہ بھی سے کوئی افیکٹ نہیں ہونے والا ہے پھر ہم کیوں اتجاج کر رہے ہیں یہ ایک سوال ہے کہ سب سے زیادہ پکارہ مسلمانوں کا کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو مسلمان جو ہے ہندوستان کو آزادی دلانے والے کا نام مسلمان ہندوستان کا سیکلارزم کو برقرار رکھنے والے کا نام مسلمان ہندوستان کی تحفوز کرنے والے کا نام حوالدار عبدالحمید ہندوستان کے لیے آپ جب بھی چاہے وہ باہر سے طاقتیں حملہ کرنے دیجئے یا طاقتیں اندر انہی حملہ کرنے دیجئے ہم اس ملک کو بچانا اس کے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے ہمارا قرآن ہم کو سکھاتا ہے ہمارے اللہ نے ہم کو اس بات کی ترقیب دی ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کی سردوں کی تحفوز کرو اب یہ بات ہو گئی اب ہم اس لیے اتجاز کر رہے ہیں کہ حال ہی میں جو آسان میں جو انہوں نے پچھلے تیس سال میں ساڑھے تین کورڑ لوگوں کو نہیں گن سکے پچھلے تیس سال سے کوشش کی گئی کہ آسان میں شرناطیوں کو گنیں گے کیا نکلا خودا پہاڑ نکلا مردہ چوہ خودا پہاڑ نکلا مردہ چوہ اب یہ اور دو منٹ ہے ایک منٹ پہلے ختم کر دوں تو یہ لوگ یہ کیے کہ خودا پہاڑ نکلا چوہ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ کیونکہ بی جے پی بہت زیادہ خود امید شاہ کی تقریر ہے پارلیمنٹ الیکشن میں امید شاہ نے تقریر کیا کہ آسان میں جو ہے تقریباً پورے ہندوستان میں پچیس کوڑ ہلیگل مائگرنٹ سے سب سے زیادہ آسان میں لیکن انہی کی گورنمنٹ آسان میں انہی کی گورنمنٹ سنٹر میں سپریم پورٹ کے پورے نگرانی میں جو سی اے بی جو نگرانی میں جو بھیل آئی اور جو ازاد شمار آیا اس میں یہ معلوم ہوا کہ اٹھارہ لاکھ میں سے گیارہ لاکھ غیر مسلم ہیں اب ان کو بچانے کے لیے وہ گیارہ لاکھ لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سی اے بی لائیا گیا ہے یہ سی اے بی تو ٹریلر ہے انہی بھی ٹریلر ہے آنے والے دنوں میں اتصا سیویل پورٹ آنے والا ہے اگر آپ اتجاز نہیں کریں گے آپ ہمت نہیں جھٹائیں گے آپ سڑک پر نہیں نکلیں گے آپ خانون کی مدد لیتے ہوئے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے آپ اپنے نمائن دے ان چودہ مسلم ایمپیس جنہوں نے اس بل کی تائید کی اگر آپ ان کا گیرے بان نہیں پکڑیں گے اگر آپ اس راجشکر رٹی کے بیٹے وائی از جگن محمد رٹی کا گیرے بان نہیں پکڑیں گے آپ اس کا سوال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو ایکسا سیویل پورٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے یار دننا سو بد بات